اسلام علیکم فرنڈ آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک تو عید کے اوپر آپ نے گوشت فریج کے اندر جمع نہیں کرنا بلکہ غریب لوگوں میں تقسیم کرنا ہے جتنا گوشت آپ کم کھائیں گے آپ کا میردہ بالکل فٹ اور سیٹ رہے گا تو گوشت کو آپ بیس دنوں کے لیے فریج میں سٹور کار سکتے ہیں اسے زیادہ سٹور کریں گے تو آپ کی صحت پر بھی اثر پڑے گا اور آپ کا میردہ بھی خراب ہوگا تو گوشت کو پکانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ کالی مرچ ڈالیں تو کالی مرچ ڈالیں گے آپ زیادہ گوشت کھا سکتے ہیں اور آپ کو جلن وغیرہ بالکل نہیں ہوگی تو اگر آپ گوشت کے اندر ڈالتے ہیں سورکھ مرچ تو اس سے سپائسی اور ٹیسٹی تو بن جائے گا لیکن آپ کے میردے کا نقصان ہوگا اور آپ زیادہ جو ہے گوشت وہ نہیں کھا سکتے تو اس کا حال یہ ہے کہ دوپیر کو اگر آپ ایک دن گوشت کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایک یا آدھا ٹیماٹر لے لیں ٹیماٹر کے ساتھ ساتھ آپ ایک چھٹکی اجوائن کی لے سکتے ہیں لیکن وہ دوسرے دن لے نہیں ہے دوسرے دن دوپیر کو جب گوشت کھائیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ اگر آپ اجوائن یا ٹیماٹر کھاتے ہیں تو آپ کے میردے کے اندر ایچ سیل یعنی تضاب پیدا ہوگا یہ تضاب کیا کرے گا آپ کا کھانا حضم کرنے میں مدد دے گا اور آپ کا کھانا اچھے طریقے سے حضم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہون کے بہاؤ کو بہتر کرے گا تو اگر آپ کا کلسٹول بڑا ہوا ہے یا بڑھ جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کو بچت ہوگی اور یہ گوشت آپ زیادہ کھاتے ہیں زیادہ گوشت کھائیں گے تو آپ کا کلسٹول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شام کو کیا کرنا ہے شام کو اپنے گوشت بالکل نہیں کھانا تو پہلے دن آپ کیا کریں کہ آپ کوئی بھی سبزی جیسے شملہ مرز یا بندی کھا لیں آپ نے سبزی کھانی ہے دوسرے دن آپ ایسے کریں مسور کی دال یا چنے کی دال شام کو آپ نے کھانی ہے تو یہ کھانے کے بعد آپ نے تھوڑی سی گنجائش رکھنی ہے اور اس میں آپ شلجم کھا سکتے ہیں اس کے بعد سلاح کے طور پر گاجر کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ مولی کھا سکتے ہیں اور کھیرہ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہی آپ کا پیٹ تھوڑا سا برنے والا ہو اور تھوڑی سی گنجائش رکھ کے آپ نے کھانا روک دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سونا بلکل نہیں ہے کھانا کھانے کے چالیس منٹ بعد آپ نے واق کرنی ہے تقریباً چالیس منٹ ہلکی سی واق کرنی ہے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا جو کھانا ہے وہ اچھے طریقے سے حضم ہو جائے گا اور آپ کا میدہ بلکل فٹ اور سیٹ ہو جائے گا آپ کو کسی قسم کی قبض کی شکایت نہیں رہ گی اور جسم کے باقی عذاب بھی بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب زور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ